دن سے کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے سچ کا خدا ہے آج ساری دنیا کہہ رہی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کا کیس رکھوں گا ڈانلڈ ٹرمپ کے سامنے پاک امریکہ تعلقات کا نیا دور وزیراعظم اور امریکی صدر کی آج اہم ملاقات دو نشستیں شیڈیول آبی چیف بھی موجود ہوں کے وائٹ ہاؤس پہنچنے پر ٹرمپ استقبال کریں گے قوم کو مایوس نہیں کریں گے وزیراعظم نے بتا دیا پرچیوں کا ذکر کر کے نواز شریف پر بھی تن کیا چاہتے ہیں میں ڈانلڈ ٹرمپ سے کیا کل باتیں کروں میں پرچیاں لائے ہوں جیب میں میں پرچیوں سے پڑھوں گا بیٹھ کے آپ کو بلکل انشاءاللہ شرمندہ نہیں ہونے دوں گا نواز شریف کہتے ہیں جی میں کھانا گھر سے مگوا ہوں گا پھر کہتے ہیں جی ائر کنڈیشن لگا دو جیل میں اب ٹی وی چاہیے جیل میں آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شیوی تو جیل سے نکالو نا میں اثر درداری آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے نہ ٹی وی ہوگا نہ ائر کنڈیشن ہوگا نہ مولواناز فضل رحمان اب جب سب جیل میں اکٹے ہوں گے نواز شریف اور زرداری سے جیل میں ٹی وی اور اے سی واپس لینے کا اعلان فضل رحمان کے بھی پکڑے جانے کی پیش کوئی بادشاہوں سے بھی سفارش کرا لیں این ارو نہیں دوں گا پیسہ واپس کرنا پڑے گا عمران خان کا واشنگٹن میں جلسے سے خطاب تین لفظ سننا چاہتے ہیں میرے سے این ار او مجھے پل کے باہر سے بھی سفارشیں بجوائی ہیں ایک آدھ بادشاہ نے بھی مجھے سفارش کیا ہے جو مرضی کرنا کرے آپ کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا دوہری شہریت رکھنے والوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے پر غور مائنڈ شیٹ بدل کر ملک کو انڈرسٹریلیزیشن کی طرف لے جا رہی ہیں وزیر آزم کا واشنگٹن میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب امریکی صدر سے ملاقات کے بعد آرمی چیف پینٹاگون کا دورہ کریں گے صفہ سالار امریکی ہم منصب سمیت اسکری قیادت اور سیکیٹری دفاع سے ملاقاتیں کریں گے دی جی آئی ایس پی آر کا ٹھویٹ سیلیکٹڈ وزیر آزم امریکہ میں بھی کنٹینر سے نہیں اترے امران خان لیڈر نہیں حکمران ہے اگر حکومت اپوزیشن کرے گی تو اپوزیشن کیا کرے گی بلاول بھٹو اپنے اٹھانہ جالی اکاؤنٹس کا جواب گول وزیر آزم صرف اپوزیشن سے سوال کر رہے ہیں امریکہ میں بتاتے حکومتی ناہلی سے مہگائی تیرہ فیصد اور بیرونی سرمایہ کاری نصب ہو گئی ملک آئی میپ کے حوالے کر دیا گیا مریم اورنگ زیب کا رد عمل امریکی تاریخ میں سب سے بڑا اجتماع وزیر آزم کی مقبولیت کا ثبوت امران خان نے جد و جہد اور مضبوط عظم سے ہمیشہ مقالفین کو اور ناقدین کو غلط ثابت کیا فردوس آشک آوان کا ٹوئیٹ مہگا مانی لانڈرنگ ریفرنس کی سمات فریال کالپور کے جسمانی ریمانڈ میں انتیس جولائی تک توسی اصف زرداری بھی اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش نیب ٹیم نے پیش رفت ریپورٹ جمع کرا دی سابق حکمرانوں نے سرکاری خزانے کو بے دردی سے لوٹا عوام کی بنیادی ضروریات کو نظر انداز کیا گیا تحریک انصاف کی حکومت کرپشن کے خلاف جہاد کر رہی ہے وزیر علیہ بنجاب عثمان مستان انتخابات کے بعد فاتح انظمام مکمل الیکشن میں قبالی عوام نے ثابت کر دیا وہ جمہوریت پسند ہیں مداخلت کرتے تو انتخابات کا ریزلٹ کچھ اور ہوتا وزیر علیہ خیبت بختونخواہ محمود خان قبالی اصلاح میں انتخابات پرامن انتظامات بہترین امیدواروں کو انتخاب لڑنے کے لیے ایک جیسا میدان ملا ترناؤٹ ستائیس اشتاریہ چھے فیصد خواتین ووٹرز کا ترناؤٹ بیس پیسد رہا خافن کی ریپورٹ سیکیورٹی ادارے اور الیکشن کمیشن کو مبارک بات پی ایس پی کے دو کارکنوں کے قتل کا کیس کراچی کی خصوصی عدالتیں متحدہ وانی سمیت ساتھ ملزمان کے وارنٹ کے جاری کر دیئے جلد گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم پشاوہ کے علاقے چمکنی کی سبزی منڈی میں ٹھیلہ لگانے پر گولیاں چل گئیں دو افراد جام بہر تین زخمی اسپطال منتقل لاسانی ایکسپریس کی بوگیاں نو سے کم کر کے تین کرنے کا اقترام عوام دربدر ٹرین کی چھت پر سفر سیالکوٹ سے لاہور جانے والی ریل کے دو مسافر گر کر زخمی مسائل ہزار عوام بیزار پانی آتا نہیں بجلی غائب روشنیوں کا شہر تاریخ ہو گیا کچھرا اٹھایا نہیں جاتا شہری کیمرہ دیکھتے ہی دکھڑے سنانے بیٹھ گیا سرکاری اسپطالوں میں عدویات کا فختان فیصل آباد کی مارکٹ میں قیمتیں آسمان پر غریب کے لیے علاج کرانا بھی خواب بن گیا شہری آگ بگولا مو مانگے دام لینے کے لیے کھلائے پھلائے کیا کام میدان میں آگیا پچپن من کا شہر پاکستان بیال اس من کے ساتھی کی بھی دھوم لاہور میں جوڑی کی دودھ مکھن اور چارے سے خاطر مدارت بولٹن کے آغاز میں آدھ ہونے والی اہم ملاقات سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے وزیراعظم عمران خان آج امریکی صدر سے ملاقات کریں گے ان کا کہنا ہے کہ وہ امریکی صدر کے ساتھ ملاقات میں پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے اور قوم کو مایوس نہیں کریں گے جبکہ شاہ ومود قریشی نے کہا وزیراعظم امریکہ سے امداد مانگنے نہیں آئے وہ نئے پاکستان کا نقشہ اور اپنا خواب صدر ٹرمپ کے سامنے پیش کریں گے امریکہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز وزیراعظم امران خان کی امریکی صدر سے آج اہم ملاقات وزیراعظم آج وائٹ ہاؤس میں ڈانلڈ ٹرمپ سے ملیں گے ملاقات میں آدمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شریک ہوں گے وائٹ ہاؤس آمد پر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ وزیراعظم امران خان کا استقبال کریں گے ملاقات کے دوران دو طرف تعلقات سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا وزیراعظم امران خان نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کے دوران کہا کہ وہ امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کے دوران پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے اور قوم کو مایوس نہیں کریں گے آپ کو بالکل انشاءاللہ شرمندہ نہیں ہونے دوں گا نہ آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں سوائے اللہ کے اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا انہوں نے امریکی صدر کے سامنے پرچیوں سے دیکھ کر پڑھنے کا ذکر کر کے سابق وزیراعظم نواز شریف پر تنز بھی کیا کیا چاہتے ہیں میں ڈانلڈ ٹرم سے کیا کل باتیں کروں میں پرچیاں لائے ہوں جیب میں میں پرچیوں سے پڑھوں گا بیٹھ کے وزیر خاندر شام عمود قریشی کا کہنا تھا وزیراعظم امریکہ سے ہمداد مانگنے نہیں آئے وہ نئے پاکستان کا نقشہ اور اپنا خواب صدر ٹرم کے سامنے پیش کریں گے ہم ہاتھ میں کشکول لے کر نہیں آئے ہم کچھ نہیں بانگنے آئے ہم ایٹ کی درخواست لے کر نہیں آئے ہم اسسسٹنز کی پکار لے کر نہیں آئے جب وہ صدر ٹرم سے ملیں گے تو بتائیں گے کہ ان کا نقشہ نئے پاکستان کا وہ کیا دیکھ رہی ہیں انہوں نے کہا ہم خوشحال پاکستان اور پر امن خطے کا خواب لے کر آئے ہیں چاہتے ہیں ان کی مدد سے افغانستان میں امن لائے جائے اور وزیراعظم نے کہا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے بادشاہوں سے سفارش بھی قرارے لیکن اے نارو نہیں دوں گا واشنٹن میں جلسے سے خطاب کے دوران انہوں نے اعلان کیا کہ دورے سے واپس آ کر نواز شریف اور آسیف علی زرداری کے پاس جیل کے اندر موجود ٹی وی اور اے سی واپس لے لیں گے انہوں نے کہا کہ فضل الرحمن بھی جیل جائیں گی مریم نواز شور مچائیں گی لیکن جیل سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قوم کا پیسہ واپس کرنے سب اکٹھے ہو گئے ہیں کوئی دینی جماعت ہے فضل الرحمن اسلام کو لے کے آ رہا ہے وہ بھی ایک ساتھ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی اسیمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے دوسری طرف سیکلر بلاول بھٹو وہ بھی ساتھ مل گیا ہے پھر نون لیگ جس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے وہ بھی ساتھ ہے تین لفظ سننا چاہتے ہیں میرے سے دنیاں ادھر ادھر ہو جائے ایک آدھ بادشاہ نے بھی مجھے سفارش کیا ہے ان کی بے نامی پروپٹیز ہم نے پکڑنی شروع کر دی ہیں جو مرضی آپ نے کرنا کریں آپ اکٹھے ہو جائیں آپ نے دھرنا کرنا ہے میں آپ کو کنٹینر دوں گا اس پہ دھرنا بھی کر لیں آپ نے جلسے جلوس کرنے ہیں وہ کیمے کے نان کے بغیر آپ کے لئے وہ لوگ نہیں نکلتے ہیں جو مرضی کرنا کریں آپ کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا نواز شریف کہتے ہیں جی میں کھانا گھر سے مگوا ہوں گا کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا پھر کہتے ہیں جی ائر کنڈیشن لگا دو جیل میں اب ٹی وی چاہیے جیل میں تو میں یہ آپ سب کو آج واشنگٹن آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شیوی تو جیل سے نکالو نا میں ائر کنڈیشن بھی نکالیں جیل سے مجھے پتہ ہے مریم بی بی بڑا شور مچائے گی لیکن مریم بی بی وہ جیل سے باہر جا سکتے ہیں پیسہ واپس کر دیں آج سب درداری آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے نہ ٹی وی ہوگا نہ ائر کنڈیشن ہوگا بڑا آسان ہے جیل سے نکالنا پیسہ واپس کرو ہم جیل سے آپ کو نکال دیں گے اب خاکان عباسی بار بار تقریریں کر رہے تھے کہ مجھے جیل میں ڈالو اگر میں نے کچھ غلط کیا جیل میں ڈال دیا اب آمنو سے مولانا اسفرز امان آپ جب سب جیل میں اکٹھے ہوں گے یہ ہے تبدیلی ان سے جواب لیتے ہیں عدالت فیصلہ کرتی ہے تو کہتے ہیں کیوں نکالا سارے مجھے کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کروا رہے ہیں کیا کروا ہے عمران خان نے سارے کیسز ان کے اوپر پرانے ہیں ہم نے کوئی کیس نہیں کیا یہ ان کے زمانے کے کیسز ہیں ہم نے صرف اداروں کو ازاد کیا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے نیا پاکستان بن رہا ہے جس طرح پاکستانیوں نے یہاں پر عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے ان کے آج مضبوط وہ کیے ہیں وہ کل جب پریزنٹ ٹرمپ سے ملیں گے تو وہ برابری کی صدا پر بات کریں گے یہ بہت ہی مصبت میسج جاتا ہے وائٹ ہاؤس کو بھی کہ پاکستانی کمیونٹی پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی اسلامباد احتساب عدالت پیشی کے موقع پر صحافی نے اے سی اور ٹی وی سے مطالق سوال کیا جس پر آصف علی زرداری نے جواب دیا کہ جیل میں ٹی وی اور اے سی تو ہے نہیں ہم تو بیرک میں رہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں سیلیکٹڈ وزر آسم امریکہ میں بھی کنٹینر سے نہیں اترے پاکستان کو ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو صرف اپنی نہیں تمام پاکستانیوں کی بات کرے مریم آرنگ سیپ نے کہا ملک میں روزکار ختم اور کاروبار بند ہے وزر آسم امریکہ میں پاکستانیوں کو اپنی حکومت کی نالائکی کا ذکر کر رہے تھے اور یہ بھی بتاتے کہ ملک میں مہگائی کتنی ہو گئی ہے بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا سیلیکٹڈ وزر آسم امریکہ میں بھی کنٹینر سے نہیں اترے پاکستان کو ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو صرف اپنی نہیں تمام پاکستانیوں کی بات کرے انہوں نے کہا کہ امران خان حکمران ضرور ہے مگر لیڈر نہیں خان صاحب قابل رحم ہے کہ بیرون ملک انہیں کنٹینر نہ مل سکا